یونس علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے کر رہے تھے کر رہے تھے جب مایوس ہو گئے نا تو حضرت یونس کو لگا کہ اب ان پر عذاب آئے گا اور یہ ہلاک ہو جائیں گے تو اللہ کے خوف سے بستی چھوڑ کر نکل گئے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب یہ قوم عذاب دیکھے گی تو توبہ کر لے گی یہ قوم عذاب دیکھے گی تو کیا ہوگا دوسری قومیں تو عذاب دیکھ کے بھی مزاک اڑاتی تھی قوم عاد نے کیا کہا تھا پیغمبر نے کہا کہ یہ بادل ہیں جو پتھر برسائیں گے انہوں نے کہا نا 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 بادل پتھر تھوڑی بارشی ہوں گی مزا ہے یونس علیہ السلام کی واحد قوم ایسی قوم ہے جس نے جب عذاب دیکھا تو فوراں اس نے کیا کر لی توبہ ابھی عذاب کا کھوڑا برسا نہیں تھا اقل مند لوگ تھے اور یہ ڈر کہتے ہیں کہ پیغمبر ہمارے درمیان نہیں ہے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو اللہ نے ان سے عذاب کو دور کر لیا پھر اللہ نے حضرت یونس کی گرفت کی کہ آپ میری پرمیشن کے بغیر بستی چھوڑ کر نکلے کیوں تو پھر قرآن اپنے انداز میں ڈانٹ لگاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ نافرمان تھے یا باقی اللہ کا ان پر غزب ہوا ایسا کچھ نہیں ہے یہ اللہ کا جلال ہے نا اللہ کا انداز کلام کا انداز ہے اللہ فرماتے ہیں یونس یہ سمجھے اللہ نقدر آلیہی کہ ہم ان کو پکڑی نہیں سکیں گے حالانکہ یونس ہرگز ایسا نہیں سمجھے اگر وہ ایسا سمجھتے تو وہ تو اسلام سے خارج ہو جاتے نا